محمد حسین میں یہاں پہ آیا ہوں میکینیکل انجینئرنگ کرنے کا میرا ارادہ ہے اور آج سے چار سال کے بعد انشاءاللہ میرا بیچلرز کمپلیٹ ہو جائے گا حسین تھوڑا سا بھی بتائیے گا کہ جہاں پر جو دیگر پاکستانی طالب علم یہاں پر موجود ہیں ان کی کیا سرگرمیاں ہیں وہ کن شعبوں میں زیر تعلیم ہیں کچھ ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا پاکستانی طالب علم کیونکہ پاکستان کی پاپولیشن اچھی خاصی ہے تو یہاں پہ بھی اچھی خاصی ریپریزنٹیشن ہے پاکستان کی ہر ہر کلاس میں ایک دو پاکستانی مل جاتے ہیں تقریبا ہری شعبے میں پاکستانی ہیں کہ لبرل آرٹ سے دے کر انجینئرنگ تک ہر میں مل جاتے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہے جتنے کہ چائنیز یا انڈین ہیں لیکن پھر بھی موجود ہیں اور اچھے اچھے کام کر رہے ہیں پڑھائی میں اچھے آگے ہوتے ہیں ہمیشہ اور پاکستان کی نمائندگی کے لئے یہاں پہ چیزیں کرتے رہتے ہیں جیسے کہ ہم یہی پہ بیٹھے ہیں یہ لیک کے سامنے یہاں پہ بھی تھوڑے دن پہلے کانسرٹ کرائے تھا پاکستانی سٹوڈنٹ اسوسییشن ہے زیب انہانی آئے تھے یہاں پہ اور بھی اسی طریقے کی وہ کرتے رہتے ہیں پارٹیز کرا دیتے ہیں جیسے آج ہمارے ایک اور اید الہزا کا فنکشن ہے تو اسی طریقے سے یعنی ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی بن کے رہنے ہیں اچھا تھوڑا سا حسینہ میں جو جس طرح آپ نے نسابی سرگرمیوں کی بات کی اس کے لئے اگر بات کی جائے کچھ غیر نسابی سرگرمیوں کی تو یہاں پر جو پاکستانی طلبہ اور طالبات ہیں عموماً ان کی کیا غیر نسابی سرگرمیوں ہوتی ہیں یہاں پہ تقریباً 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 ریسنگ سے لے کر ایتلیٹک، جیمنیسٹک، سوئمنگ ادھر یعنی کہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو پاکستانی بھی اس حساب سے تقریباً ہر چیز میں ہوتے ہیں ڈراما، ایکٹنگ، تھیئٹر، سنگنگ، میوزک تو اس میں سب چیزوں میں ہے اور ساتھی ساتھ پولیٹکس بھی ہوتی ہے لیڈرشپ بھی سٹریڈی ابروڈ اس طریقے کافی براڈ ہرائزن ہے ابھی حسین آپ نے بات کی سیاست کی، پولیٹکس کی حوالے سے بات ہوتی ہے امریکہ کا جو صدارتی انتخاب اس میں اب چند روز ہی باقی رہ گئے ہیں تو یہاں پر جو آپ کی جو مختلف طالب انہوں سے بات سیتھ ہوتی ہے ایک تو پاکستانی طالب انہوں میں اس کے علاوہ جو یہاں پر مقامی یہاں پر طالب انہوں سے بھی آپ کی بات سیتھ ہوتی رہی ہوگی تو کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت جو نوجوان طلبہ اور طالبات ہیں وہ انتخاب کے حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے جی بہت ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے تقریبا ہر روز ہی کہیں نہ کہیں موضوع چھڑ جاتا ہے الیکشن کا اور کافی ایسا یعنی کہ کافی کلوس کال ہے رومنی اور اوباما کے درمیان کافی لوگ ریپبلیک ہیں تو کافی لوگ ڈیموکریٹ ہیں اور کافی سٹرونگ ہیں دونوں سے ریڈیو پاکستان سے تفصیلی باتشیت کی ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کے اچھے مستقبل کے لیے دواغوں ہیں کہ آپ کے تعلیم کا صحصہ جاری رہے اور آپ اعلیٰ طریقے سے تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کر سکیں بہت شکریہ حسین جلیو پاکستان سے بہت شکریہ